بسم اللہ والسلام علیہ الرسول اللہ و بعل ہر دن کے جیسے آج انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ایک آیت یاد کریں گے اس کے بعد پھر ایک قصہ سنیں گے قصہ ہوگا اصحاب قہفتہ اور پھر اس کے بعد ذکر کی اہمیت اور ذکر کی صدیلت کے بارے میں جانیں گے تو آج کی آیت ہے چھوٹی سی آیت ہے سورہ عراف کی آیت نمبر اکتیت وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو کیونکہ اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کھانے کی اجازت ہے پینے کی اجازت ہے کھاؤ پیو لیکن کھانے میں اور پینے میں فضول خرچی مت کرو کیونکہ اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اس آیت میں اللہ پاک نے کھانے کی اجازت دی پینے کی اجازت دی جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو کھانے میں پابندی نہیں پینے میں پابندی نہیں لیکن پابندی اس بات میں ہے کہ تم فضول خرچی پر اتر آؤ صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ دوسری چیزوں میں اگر فضول خرچی آ جائے تو وہ غلط ہے فضول خرچی نہیں آنے چاہیے تو اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُوا الْمُسْرِفِينَ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُوا الْمُسْرِفِينَ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُوا الْمُسْرِفِينَ وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ تو اس آیتِ کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو فضول خرچی سے منع کیا ہے فضول خرچی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو منع کیا ہے کھانے کی اجازت ہے پینے کی اجازت ہے پہننے کی اجازت ہے ایش اور آرام کی اجازت ہے لیکن اگر اس کے اندر ضرورت سے زیادہ خرچ آ جائے تو اس کو ہم فضول خرچی کہتے ہیں جو منع ہے یہاں تک کہ ایک آدمی اگر پانی کا استعمال بھی ضرورت سے زیادہ کرتا ہے تو وہ بھی فضول خرچی ہے کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا فضول خرچی ہے یا اس کو برباد کرنا آپ کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھاتے وقت میں آپ نے کچھ کھانا کھایا اور کچھ کھانے کو کچھرے کے ڈبا میں ڈال دیا یہ کیا ہے یہ فضول خرچی ہے اور نعمت کو برباد کرنا ہے تو نعمت کی ناقدری کرنا نعمت کو برباد کرنا یہ ایسا کارن ہے کارن ہے کہ اسی ویسے ہم نعمت سے ونچت کر دیے جاتے ہیں اس لیے نعمتوں کا سمان کرنا چاہیے ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا اشویلیہ کا ایک بادشاہ تھا معتمد بن عباد بادشاہ کا مانا کیا ہوتا ہے ایش اور آرام میں رہنے والا انسان اس کے پاس میں ہر طرح کی سہولت تھی ایک دن کی بیوی اور اس کی بچیوں نے دیکھا کہ اس کے محل بھون کے باہر میں بارش ہوئی ہے اور اس بارش میں بھیگی مٹی ہے کچھ غریب بچے کھیل رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں بھیگی مٹی کا تو اس کی بیوی نے معتمد سے گزارش کیا کہ میں بھی اس جبہ پر جا کر کے اپنی بچوں کے ساتھ اس سے بھیگی مٹی کا مزہ لینا چاہتی تو اس نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کی لیکن کیسے عجیب طریقے سے اس نے کیا کیا کہ اپنے آدمی کو شکم دیا کہ امبر مشک اور کافور وغیرہ کو گلاب میں مکس کیا جائے اور اس میں ہلکا سا زافران ڈال دیا جائے اور اس کے بعد اسی کی بھیگی مٹی بنائی جائے اسی کی بھیگی مٹی بنائی جائے پھر محل کے سامنے میں اسے ڈال دیا جائے جب ایسا کر دیا گیا تو اس کے بعد اس کی بیوی اپنی اولاد کے ساتھ میں اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ میں نکلی اور اس بھیگی مٹی کا مزہ لیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا حالات نے پلٹا کھایا اور حالات پلٹا کھاتے ہی ہیں اور معتمت کی بادشاہت چلی گئی اشبیلیہ سے اس کو نکال دیا گیا اور اس کو گریفتار بھی کر لیا گیا پھر اسے جیل میں بھی ڈال دیا گیا عید کا دن تھا جیل میں عید کے دن اس کی بیٹیاں اپنے باپ سے ملنے کے لئے گئیں تو بیٹیوں کو معتمت نے بلکل تھٹے پرانے کپروں میں دیکھا یہ دیکھ کر کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور سوچنے لگا کہ دیکھئے میری کیا قیسیت تھی اور کس حالت کو میں پہنچا دیا گیا ایسا کیوں ہوا اس لیے کہ نعمت کی اس نے ناقدری کی نعمت کو پہچانا نہیں تو ایسا ہر زمانے میں ہوتا ہے جو لوگ بھی نعمت کو پاتے ہیں نعمت کی پہچان نہیں رکھتے نعمت کی ناقدری شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کے ساتھ میں ویسے ہی معاملہ چکتا ہے تو یہ آیت ہے انشاءاللہ اس آیت کو ہم یاد کریں گے وَقُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُسْرِفُ اِنَّهُ لَا يَوْشِبُّ الْمُسْرِفِينَ لیکن یاد صرف کرنا نہیں ہے بلکہ اسے اپنی زندگی میں لاغو کرنے کی کوشش کرنی ہے مثال کے طور پر ہم افتار کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیت ہم نے پڑھ لیا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کھانے کو اگر ہم مکمل نہیں کھا سکتے تو اس کا ایک حصہ نکال کر کے باہر کرتی لیکن نکال کر کے سامنے میں رکھ دیں گے اور کسی تک مہچائیں گے نہیں پھر کچھرا اٹھانے والا آیا گا اس کو لے جا کر کہ پھینک دے گا تو بات تو وہی ہوئی نا تو اس کو سیت کرنا اس کو استعمال کرنا جائیں اگر آپ استعمال نہیں کر سکتے تو تیسی دوسرے کہ حوالے کرنا جو اس کو استعمال کر لے اگر اس کو نکال کر کے آپ اسی دسترخان پر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی نعمت کی ناقدری ہی ہے اس سے بھی وہ نعمت برباد ہی ہوگی تو نعمت کی ناقدری سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ اگر ہم فضول خرچی کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ ہمیں نعمت سے محروم کر دے آج کا قصہ ہے اسے ہم اصحاب کھف کا قصہ کہتے ہیں اصحاب کھف کھف کا معنی ہوتا ہے غار گوفہ اور اصحاب کا مطلب ہوتا ہے والے غار والے گوفہ والے گوفہ والوں کا قصہ غار والوں کا قصہ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ القحف اسی سے لیا گیا ہے القحف یعنی غار والا کیونکہ اس سورہ میں گوفہ والوں کی کہانی بتائی گئی ہے اسی نسبت سے سورہ کا نام رکھا گیا سورہ القحف تو سورہ القحف میں چار قصہ میں اس کے اندر بتایا گیا ہے ان قصہ میں سے ایک قصہ ہے غار والوں کا قصہ گوفہ والوں کا قصہ یہ قصہ کیا ہے قصہ کہتا ہے کہ ایک زمانے میں وہ زمانہ کونسا تھا اللہ نے اس کی طرف دھیان نہیں دلایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قصہ بیان کیے ہیں تو مقصد اللہ کا یہ نہیں ہوتا کہ اس کی تاریخ بتائی جائے اس کی تعالیٰ بتائی جائے کب یہ واقعہ ہوا کن نوعوں کے ساتھ میں ہوا کون لوگ ہوتے اس سے مقصد نہیں ہوتا بلکہ مقصد ہوتا ہے کہ اس واقعے میں کیا پیغام ہے کیا سبق ہے اسے سمجھایا جائے تو اللہ پاک نے سب بتا دیا پیغام تمجھنے کے لئے تاریخ کیا ہے کون بادشاہ تھا اس کی طرف بھیان نہیں دلایا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ دقیانوس بادشاہ کا زمانہ تھا دقیانوس ایک بادشاہ تھا اس کے زمانے میں یہ قصہ ہوا قصہ کیا ہے بادشاہ مرتی پوجہ کرنے والا تھا اور اس کی جنتہ بھی مرتی پوجہ تھی ہر دھرم کے ماننے والوں کے ہاں کبھی کبھی عید اور تہوار کا دن ہوا کرتا ہے ویسے ہی ان لوگوں کے لئے ایک عید اور تہوار کا دن آیا مرتی پوجہ کا دن آیا سارے کتارے لوگ مرتی پوجہ کے لئے ایک جگہ اکٹھا ہوئے اس میں کچھ نوجوان تھے سردار کے گھرانوں کے اونچے گھرانوں کے کچھ نوجوان تھے ان کو یہ مرتی پوجہ کی شکل اچھی نہیں لگی تو ان میں سے ایک نوجوان اس سے میلہ میں سے نکلا اور ایک درخت کے سائے میں آ کر کے بیٹھ دیا کیونکہ ان کو مرتی پوجہ کی شکل اچھی نہیں لگی پھر دوسرا بھی آیا اور بیٹھ گیا وہیں پر سیسرا بھی آیا بیٹھ گیا چونتھا بھی آیا بیٹھ گیا پانچوا بھی آیا بیٹھ گیا چھتھا بھی آیا بیٹھ گیا تقریبا یہ سات آدمی تھے اور آٹھا ان کا کتہ تھا تو یہ سات آدمی ایک اٹھا ہو گئے ایک جگہ پر لیکن یہ سب کی سب ایک ہی سیملی کے تھے ایک ہی خاندان کے تھے اور بادشاہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ایک دوسرے سے اپنے دل میں کیا بات ہے کیا احساس کرنے کیا انوہو ہے اسے شیئر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے شیئر کیا اس سے تو ہو سکتا ہے کہ میری حالت کو جان لے یہاں تک کہ ایک نے جھٹائی سے کہا کہ دیکھو ہماری قوم کے لوگ جو مرتی کی پوجا کرتے ہیں وہ غلط ہے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیئے تھی مرتی پوجا میں کوئی جان نہیں کوئی شکتی نہیں اس کے اندر ایک نے کہا دوسرے سے دوسرے نے تیسرے سے دوسرے نے چونچے سے اس طرح سے آپس میں گفتگو ہونے لگی کہا کہ واقعی یہ تو میرے دل کی آواز ہے یہ تو میرے دل کی آواز ہے یہاں تک کے ساتھ آدمی ایک بات پر اکٹھا ہو گئے ملک ہے پورا پورا مرتی پوجا مرتی کی پوجا ہوتی ہے اب یہ ساتھ نوجوان ہیں اوچھے گھرانے کے یہ لوگ ایک بات پر مطفیق ہو چکے ہیں کہ نہیں ہمیں مرتی پوجا نہیں کرنا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے لیکن ایسی سماج میں جہاں پر مرتی ہی مرتی ہے ایک اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے معمولی بات نہیں تھی اور جب سچائی ایک انسان اپناتا ہے تو وہ سچائی ایک نہ ایک دن کھل کر رہتی ہے یہاں تک کہ ان لوگوں کی سچائی بھی کھل گئی لوگوں کو پتا چل گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہماری مرتی پوجا کے خلاف میں الگ طریقہ اپنا رہے اب پریشان ہو گئی ہے اس ساتھ آدمی لیکن آپ اس میں تیہ کیا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے ہم سب کے سب ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اس لئے اللہ پاک نے کہا از اول خطیت ارقہ سے یہ نوجوان تھے بری عمر کے نہیں تھے انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے پناہ لیا کس چیز میں گوفا میں ہر زمانے میں نوجوان کہاں پناہ لیتے ہیں ماں باپ کی گھر میں پناہ لیتے ہیں جی اپنے پریوار میں پناہ لیتے ہیں لیکن ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے پریوار کو چھوڑا گھر بار کو چھوڑا کیونکہ پریوار اور گھر بار ان کے دین کے خلاف ہو گیا تھا یہاں تک că اسی بیچ انہوں نے آپس میں سیئے کیا اور چرے گئے ایک گوپا پریشان تھی سب کے سب اسی لیے اس وقت انہوں نے دعا کی ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحی لنا من عمرنا رشدہ کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت اطا فرما رحمت پردان کر اور تو ہماری صحیح رہنمائی فرما چنانچہ واقعی اللہ پاک نے ان کا مارک درشن کیا کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ بھی افتا ہو جاتا ہے جو اللہ سے پناہ ڈھوٹتا ہے اللہ بھی اس کو پناہ دیتا ہے چنانچہ کیا کیا اللہ نے جب وہ غار میں گئے تو ان کے ساتھ میں ایک کتہ بھی تھا اللہ نے یہ انتظام کیا تھا کتہ غار کے موپر بیٹھ گیا اور وہ سات آدمی غار کے اندر گئے غار کے اندر بیٹھے تو خبرائے ہوئے تھے کیونکہ فوجی ہے کسی طرح سے ان کو قید میں لینا چاہتا ہے ایسی حالت میں ضرورت تھی کہ وہ بھاگے اور کہیں پناہ لیں چنانچہ خبرائے ہوئے جب غار میں پناہ لیتے ہیں تو اللہ نے کچھ ہی دیر میں ان سب کو نند دے دیا سب کی آنکھیں لگ گئیں اور آرام سے سو سوئے تو سوتے ہی رہیں ایک دن دو دن ایک سال دو سال دس سال پندر سال بیس سال نہیں بلکہ تین سو نو سال تک لگاتار سوتے رہے اور اللہ پاک نے کیا انتظام کیا تھا کہ سورج کی روشنی بھی ان کے اندر اس گوفے میں آتی تھی لیکن اس انداز میں کہ پورے طور پر سورج نہیں پڑتا تھا بلکہ اوپر سے سورج کی روشنی گزرتی تھی پھر اللہ پاک نے دوسرا انتظام یہ کیا تھا کہ کبھی دائیں کروٹ کرتا تھا اللہ پاک کبھی بائیں کروٹ کرتا تھا وَنُقَلِّبُهُمْزَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الْشَّمَارِ کہ کبھی دائیں کروٹ کرتے تھے اور کبھی بائیں کروٹ کروٹ کرتے تھے اُلٹنے سے جسم کو بھی زمین کھانا تکی اور اس طرح سے وہ سوئے رہ گئے تین سو نو سال تک ایک اور انتظام اللہ پاک نے یہ کیا تھا ان کے لیے کہ وہ سو تو گئے تھے پر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ جد رہے ہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں کبھی کبھی ایک انسان توتا ہے تو کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو ویسے اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کو ایسا کر دیا تھا کہ گویا کہ وہ جگہ ہوئے ہیں اور پھر دروادے پر ایک کتا ہے اور ایک بھی بھی جدہ بنا دیا تھا اللہ پاک نے کہ کوئی آدمی آنا بھی چاہے اس میں تو نہ آ سکے اس طرح سے اللہ پاک نے انتظام کیا ان کے لیے اور تین سو نو سال تک وہ سوئے ہیں پھر اللہ پاک نے ان کو جگایا بیدار ہوئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ شاید ہم لوگ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں شاید ہم مکمل دن سوئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں دن کا ایک حصہ سوئے ہیں اسی وقت چونکہ ان کو بھوک کا احساس تھا جگتے ہیں تو بھوک کا احساس ہو گئی جو کچھ پیسے اشفیہ ہم کے پاس تھی نکالے اور دیا ایک آدمی کو اور کہا کہ جاؤ شہر میں اور کھانے پینے کا سامانہ خرید کر لاؤ لیکن کوئی آدمی تمہیں پہچان نہ سکے کیونکہ اگر پہچان لیا تو تمہاری خیریت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کیا کہ وہی دخیانوس بادشاہ کا زمانہ ہے اور اگر ہم جائیں گے پہچان لیے جائیں گے تو دکت ہو جائے گی ہم سب کے لیے کہا کہ کوئی آدمی پہچان نہ سکے اور ہاں اشفیہ لے کر کہ جاؤ کھانا اچھا سا لینا پاکیزہ کھانا کیونکہ حکومت غیر مسلموں کی ہے وہ جیسا کھانا چاہتے ہیں بیستے ہیں اب ہمیں چاہیے کہ چوائز کر کے جو حلال کھانا ہے وہ کھانا لے تو اس طرح سے ایک آدمی وہ آخری پیسے لے کر کے جاتا ہے شہر میں جاتا ہے تو شہر کی کیفیت بدلی ہوئی ہے کیونکہ تین شتاب دے گزر چکی ہے شہر کی کیفیت تو بدل ہی جائے گی حکومت بھی دوسری آ چکی ہے اس وقت سے جو کیفیت بتائی جاتی ہے اس کیفیت سے پتا چلتا ہے کہ مسلم بادشاہ تھا اور مسلمانوں کا وہ زمانہ تھا جس میں اللہ پاک نے ان کو ان سے بیلاج کیا تھا اس وقت تو ایک دکان میں گئے سامان خریدا اور جب پیسے نکال کر کے دیا تو دکاندار پیسے کو دیکھ کر کہ تاجب کر رہا ہے کہ یہ کونسا پیسہ ہے لیکن جس زمانہ پہلے کا پیسہ تھا تو ملک کی کرنسیاں ہوتی ہیں یہ آدمی اس کو پرسان لیتا ہے اس طرح سے پرسانی کے یہ تو تین سو سال پہلے کی کرنسی ہے اور پہنسی کرنسی لے کر آیا ان کے بیچ میں ایک بات تھی کیونکہ تبھی بھی کچھ گھٹنا ہوتی ہے تو ایک دمانے تک اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں وہ لوگ بھی یاد رکھے تھے کہ ایک گھٹنا ہوئی تھی ہمارے پاس میں ہمارے سماج میں ہمارے ملک میں کہ کچھ نوجوان تھے جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے تھے وہ گئے تھے پناہ لیتی کسی غار میں وہ چھپ گئے کوئی ان کو جان نہ سکا ان کا پتہ نہیں چل سکا تو اس طرح سے ان کے ذہن میں اس طرح کا قصہ تھا اور اسے قصے ہمارے بیچ میں بھی بہت سارے عام ہوتے ہیں تو ان کو پکر لیا لوگوں نے اور پوچھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ معاملہ ان کا کھل گیا اور پتہ چل گیا کہ واقعی یہ لوگ وہی ہیں جن کو قوم کے لوگوں نے ستانا چاہا تھا تو انہوں نے گار میں پناہ لی تھی اور اس وقت چکے مسلم بادشاہ تھا مسلمان لوگ تھے اس لئے کوئی دکت نہیں ہوئی ہوایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے کچھ دنوں میں ان سب کی موت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کر کے ہمارے لئے یہ پیغام دیا کہ یہ قصہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت عجیب ہے لیکن اللہ کی خدرت کے سامنے میں کوئی چیز عجیب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو سو سال تلائے رکھے کسی کو دس سال تلائے رکھے کسی کو تین سو سال تک تلائے رکھے اللہ پاکر ان لوگوں کو تین سو نو سال تک تلائے رکھا یہ بتانے کے لئے کہ اللہ کی طاقت ہے کہ ایسا وہ کر سکتا ہے اور یہ بھی سمجھانے کے لئے کہ ویسے ہی ایک انسان کو قبر سے بھی ایک دن اٹھایا جائے گا اور اللہ کے پاس میں اس سے حاضر ہونا ہے اور اپنے عاملوں کا حساب و کتاب چکانا ہے اس لئے اس قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاکر نے یہ بھی چتایا کہ دیکھو ہم نے جب اتحابِ کحف کو تین سو نو سال تک کلائے رکھا تو کیا تم کو ہم اپنی قبروں سے نہیں نکال سکتے یہاں پر ایک اور طبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عجیب طریقے سے پناہ دیتا ہے آپ غور کیجئے اس قصے میں کہ یہ نوجوان ہیں معمولی نوجوان نہیں ہیں بلکہ سردار کے گھرانوں کے نوجوان ہیں ان کو عیش اور آرام کی زندگی گزارنا چاہیے تھا لیکن عیش اور آرام کی زندگی کو سیاغ دیتے ہیں کیوں سیاغ دیتے ہیں کس لیے سیاغ دیتے ہیں کیا ان کو عیش اور آرام کی زندگی نہیں چاہیے تھی چاہیے تھی لیکن دیکھا کہ سکون عیش اور آرام کی زندگی میں نہیں ہے بلکہ سکون ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے میں چنانچہ انہوں نے عیش اور آرام کی زندگی کو سیاغ دیا آج ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں شانتی ملتی ہے پیسے میں شانتی ملتی ہے کاروبار میں شانتی ملتی ہے اولاد میں شانتی ملتی ہے نہیں شانتی ہے تو اسلام میں شانتی ہے تو دین کے پالنگ کرنے میں اگر ہم پیسے کے مالک ہیں اگر ہم شراب و کباب کے عادی ہیں تو اس سے ہمیں شانتی نہیں ملے گی اس میں ٹینشن ملے گا تب ہی ان نوجوانوں نے جو بادشاہ کے گھرانے کے تھے امیروں کے بچے تھے جب ایک اللہ کے پیغام کو سمجھ لیا تو اس کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار ہو گئے حکومت پیچھے لگ جاتی ہے پوز پیچھے لگ جاتی ہے لیکن کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور جا کر کے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ اہم صدق ملتا ہے کہ غار میں پناہ لیا تو اللہ نے کیسے ان کی حفاظت غار میں بہت سائے جانور آ سکتے تھے ان کو خواہ سکتے تھے ان کو برباد کر سکتے تھے اسی میں وہ سوئے تو دس سال میں ان کا جس ملتی ہو جاتا سو نہیں کی حالت میں لیکن اللہ پاک نے کیسے حفاظت کیا ان کی کہ ان کی کروٹ کو بدل رہا ہے سورج کو نکال کر ان کو سورج کی گرمی بھی ہلکی سے پہنچا رہا ہے اور ان کی آنکھ کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ لوگ دیکھیں تو ڈر جائیں کہ یہ سو نہیں رہے بلکہ جگہ ہوئے ہیں وہاں پر ایک کتہ ہے ان کا جو گیٹ کے سامنے میں ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور خطہ اگر سے خطے کو بھی نل آ چکی ہے پر خطہ کی بھی شکل کیسی ہے کہ لگ رہا ہے کہ وہ جگہ ہوا ہے اور ایک طرح سے ڈر لائے ایک لوگوں کو یہ سارا انتظام اللہ پاک نے کیا تھا ان نوجوانوں کے دیکھئے اللہ کو جب وہ ماننے لگے تھے تو اللہ پاک نے کتنا انتظام کیا انہیں ساتھ لوگ ہیں کوئی بری جماعت نہیں تھی لیکن جب اللہ کی خاطر قرمانی دی تو اللہ پاک نے کیسا انتظام کیا ہوں یہ قصہ کیوں بیان کیا اللہ پاک نے کتاب میں پرانے کریم میں اس لئے بیان کیا کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے یہ صرف اصحابِ کبھ کا قصہ نہیں ہے بلکہ آج کے زمانے میں بھی اگر ہم اپنے دین کی حفاظت کے لئے نکلتے ہیں آج کے زمانے میں بھی اگر ہمارا پریوار ہمارے خلاف ہو جاتا ہے اور ہم اپنے دین کی حفاظت کے لئے ہم ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ پاس عجیب تری حفاظت ہے ہمارے حفاظ فرمائے گا آج ہم معاملی کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو سمجھوتا کر لیتے ہیں سمجھوتا کس بات کر رہے ہیں یہ دین ہے یہ اسلام ہے یہ مقتمارگ ہے وہ اندھیں ہیں وہ بہریں ہیں وہ گنگے ہیں ان کو معلوم نہیں دین کیا ہے اب ایک آدمی سامنے میں گڑھا ہے اور گڑھے میں گرنے کے قریب ہے جو اندھا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ سامنے میں گڑھا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو سہارا دیں گے اور گڑھے میں گرنے سے بچائیں گے کیونکہ ہم جاند میں ہیں کہ یہ اندھا ہے اور سامنے میں گڑھا ہے اس کو پتا نہیں ہے گر جائے گا اس کے اندر ایک دودھ پیتہ بچہ ہے اس کے سامنے میں انگارے ہیں اس کو عقل نہیں ہے انگارے کو پکرنے جا رہا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دودھ پیتے بچے کو پکر لیں کہ ایسا نہ جو سہارا جل جائے اگر اس کو پتا ہوتا عقل ہوتی تو اس انگارے کو پکرنے نہیں جاتا تو ایسے لوگ ہمارے پریوار کے ہی لوگ کیوں نہ ہو اگرچہ وہ شکشت ہیں پڑے لکھے ہیں سامنے اور ستارے پر پہنچ رہے ہیں لیکن ہیں وہ دہین اس معاملے میں کہ وہ اللہ کو نہیں پہتام میں اگر ہمیں پہتام ہو گئی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سے سمجھوتا نہ کریں بلکہ ان کو سمجھائیں بتائیں دین ہی ہے حقیقت ہی ہے یہ سبق ملتا ہے ہمیں ان نوجوانوں سے اور آپ بھی نوجوان ہیں نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر ہم کو یہ دین دیا ہے اس عمر میں دیا ہے تو ہم اس دین کی حفاظت کے لئے کمر بستہ ہو جائیں گٹ کر کے مقابلہ کریں اور اس سے سمجھوتا نہ کریں صرف مقابلہ کی بات ہی نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دیپ بنیں ہماری اس سے روشنی سے دوسرے لاب اٹھائیں گے اور دوسروں کو بتائیں کہ سچائی کیا ہے آج کی دنیا اندھیر میں گزر رہی ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ سچائی کیا ہے تب ہی تو ایٹ اور پتھر کی اور مرتی کی پوجا کر رہے ہیں اگر ان کو پتا ہوتا تو وہ ایسا نہیں کرتے یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے تو کل بھی بتا رہے تھے مولانا علاوہ الدین مکی صاحب کے کیسے ہماری سمیداری بنتی کے پریوار کے لوگوں کو ہم بتائیں کتنا عظیم دین ہے یہ جسے سکھنے کی ضرورت ہے سکھنے کے ساتھ ضرور یہ بھی ہے کہ ہم یہ میسیج اپنے پریوار تک پورورڈ کریں تاکہ وہ بھی کمچتا کے دین کیا ہے دین کی حقیقت کیا ہے اور اس راستے میں اگر کسا کے پریشانی آتی ہے تو اس کو برداشت کریں اگر ہم برداشت کریں گے تو عجیب طریقے سے اللہ کی حفاظت ہوگی جیسی حفاظت ہوئی تھی غاروالوں کی کفوالوں کی اب ہم دعوت دیتے ہیں ملوانا علیہ الدین ملکی صاحب کو آج کا موضوع ہے ذکر کی اہمیت اور الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علیہ السلام و سید المتقلین و علیہ الصحابہ احمیل امام آباد جیسا کہ آپ نے سنا آج کا وشہ ہے ذکر اللہ کا ذکر ذکرِ الٰہی اللہ کی یاد اللہ کو یاد کرنا اللہ کو اپنے دھیان میں برابر رکھنا ذکر کی اہمیت کیا ہے دیکھئے ایسا لگتا ہے قرآن الحدیث کی تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے کہ عبادت یہ نماز زکاة روزے سب کچھ جو بھی ہم کرتے ہیں ان سب کا نیچور ان سب کا خلاصہ یا ان سب کا جو سرانش ہو سکتا ہے سمری ہو سکتی ہے وہ اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے مجھے یعنی اس رمضان میں یہ اللہ کا فضل ہے میں کہہ سکتا ہوں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میرا اپنا اس میں کوئی جسل نہیں ہے کچھ وشہ ملہ کہیں بات کرنے کے لئے جس سے مجھے بات کرنا ہے توبہ ہوئی سے اغفار اور جیسے آپ کے سامنے میں دو چاری بھی لئے بات کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ تیس پہتیس سال میں جو کچھ بھی پڑھا ہے شاید اس کو ٹھیک سے نہیں سمجھا توبہ ہوئی سے اغفار کو ایسا سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ کوئی بہت گناہگار ہے مجھری میں شراب کباب میں زندگی گزارنے والا عیاش ہے تو وہی توبہ ہوئی سے اغفار کریں ایسا نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلبی ہے توبہ ہوئی سے اغفار میں اپنی زندگی گزارنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے سارا پوری زندگی اگناہ ماف ہے اور دن میں سو بار توبہ ہوئی سے اغفار کرتے ہیں یہ توبہ ہوئی سے اغفار ذکر جو اللہ کی یاد ہے اسی کا ایک حصہ ہے اس کو بہمارات نہیں کرتا جب آدمی اللہ کو یاد کرے گا تو فیقیناً اس کے دن میں توبہ ہوئی سے اغفار کی بات پیدا ہوگی تو توبہ ہوئی سے اغفار اس کا ایک بھاگ ہے لیکن ہم ذکر میں بات کرتے ہیں اللہ کو یاد کرنا ابھی جو ان نوجوانوں کے تیسے جو سور کاف میں آپ سن رہے تھے وہ بھی کیا ہے اللہ کو جان لیا تھا پہچان لیا تھا اپنے دل میں اتار لیا تھا اب اس اللہ کو یاد کرنا اس سماج میں جہاں وہ زندگی گزار رہتے ان کے لئے سنبہ نہیں تھا ضروری تھا کہ اس شرک کے سماج سے نکل کر کے ایک عشورواد کی کہیں جگہ پہ چلے جائیں اور وہاں اللہ کو یاد کریں اپنے عقیدہ کو اپنے ایمان کو سرپچت رکھ سکیں اس کو محفوظ رکھ سکیں اور اللہ کو اس کی وعدانیت کو اس کی برائی کو بیان کر سکیں وہ وہاں ان کے لئے ممکن نہیں تھا اس لئے انہوں نے غار میں اور سہار کے گوپے میں جا کر پناہ لیا تھا یہ ذکر ہی ہے عبادت کیا ہے ذکر ہی کے لئے تو یہ ذکر جو ہے یعنی جتنی عبادتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ درجہ ذکر کا ہے اور سب سے بڑا مرتبہ اسی ذکر کا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو کوئی پسند عمل ہے تو وہ ذکر ہے اس لئے ایک حدیث میں بتایا گیا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے بڑا ذکر اللہ کا یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کے ہیں کیوں لا الہ الا اللہ وحدانیت اللہ کی توہید ایک شوروات کا آدمی پر شار کرتا ہے اس دین کی صحیح میں سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ دین اللہ کے بندوں کو صرف ایک اللہ والا بناتا ہے اللہ سے جور دیتا ہے یہ توہید بہت بڑا ذکر ہے تو یہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا ذکر ہے اسی طرح سے لا حول والا قوت ہے کچھ جو ہے مصنون ذکر ہیں جن کو پڑھنا ہے لا حول والا قوت تو ایک آدمی سمجھتا ہے کہ کہیں کسی سے تکلیب پہنچ گئی یا کسی پر غصہ ہو گیا یا کوئی چیز بری لگ گئی تو لا حول والا قوت اللہ بللہ پڑھتا ہے ایسا ہی عام طرح پر سمجھا جاتا ہے جبکہ اس کے بارے میں کہا گیا کمز من قنوز الجنہ اللہ نے جو جنت میں خزانے تیار کر کے رکھے ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول والا قوت اللہ بللہ آدمی ایک بندہ اپنی کمی کا احساس کرتا ہے اور اللہ اسے خود اپنے آپ کو کرتا ہے کہ شیطان کے وسوط سے بچانے کے لیے اللہ ہی ہے ہم اپنی طاقہ سے بچ نہیں سکتے اور اللہ کی یاد اس کی عبادت اس کی بندگی اور عبودیت کی طرف لے جانے کے لیے اللہ ہی کا سہارہ ہے کوئی آدمی اپنے علم سے اور تقویہ اور بہت اس کے ذریعے سے اللہ والا نہیں بن سکتا ہے تو بہرحال ذکرِ الٰہی اللہ کو یاد کرنا اس کا بہت بڑا درجہ ہے دیکھئے اصل ایک دو حدیثیں ہم ذکر کریں گے اس بات کو ذکر کرنے سے پہلے کچھ باتیں جاکہ آنکھ بات جو ہے نا کتاب میں نہیں رہے ہماری زندگی میں اتر جائے ہم اور آپ یعنی کئی پرکار کے سماج سے سوسائیٹی سے یا ہندوستان میں جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں یا کئی پرکار کے تو اللہ کو یا عشور کو یا ان کے اپنے حساب سے جو گوڑ بولتے ہیں ان کو یاد کرنے کے دھیان کے گیان کے بہت سارے طریقے ہیں یہودی ہیں کرسچن ہیں یا ہندو ہیں سکھ ہیں یہ سارے یا جین ہیں بودھ ہیں گودیست ہیں یہ سارے کتنے جو ان کے بھکت ہیں ان کو بھی یاد کرنے کے طریقے ہیں کوئی جنگل میں چلا جاتا ہے کوئی پہار میں چلا جاتا ہے اور کوئی ایک خاص طرح کا وہ لباس پہنگتا ہے پوشاک پہنگتا ہے اور خاص حرکتیں کرتا ہے جس کو سنجھے کہ پاگل ہے اور گانجے بھانگ اور یہ پیتا ہے اور اس کو اقل اس کی اقل کام نہیں کرتی ہے تو ہمارے ہندوستان کے سماج میں ہم طور پر منع جاتا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں ان کو اس سماج سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ عشور والے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے یہ جو دین اسلام ہے اس کی خوبی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کا برا ہی اچھا طریقہ بتا ہے یعنی جو آدمی جتنا زیادہ علم رکھنے والا ہوگا صحیح علم جس آدمی کے پاس جتنی زیادہ عقل ہوگی جس آدمی کے پاس جس معنی کرتے جتنی طاقت ہوگی جو آدمی اس دنیا میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جتنا زیادہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہوگا اس لئے تو وہ بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے گھر میں ماں یا عشاء کے پاس کین آدمی آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں جب ساری چیزیں بتائی گئیں تو کہا کہ ہم تو پھر کچھ بھی نہیں کرتے ایسا کرتے ہیں کہ ہم زندگی بر روزے رکھیں گے ایسا کرتے ہیں کہ زندگی رات بر نماز کرتے رہیں گے ایسا کرتے ہیں کہ شادی بھی آنے ہی کریں گے ایسا ہی زندگی گزاریں گے ماں یا عشاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر بتایا تو پھر آپ نے پوچھا کہ ان لوگوں کو بلواؤ تو ذرا بولا کر کے کہا کہ میں یہ سارے کام تم سے زیادہ کرتا ہوں تم سے زیادہ رات میں عوادت کرتا ہوں تم سے زیادہ روزے رکھتا ہوں تم سے زیادہ میرے بیوی بچے ہیں اور میں اللہ کی تقویٰ اور پرہزگاری اور اس کے ذکر میں اپنے تائم زیادہ گزارتا ہوں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوبیت گھنٹے میں سو بار ستسر بار اس سے بھی زیادہ سختر اللہ سختر اللہ عقوب علیہ تو وہ استغفار کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے اور نبیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں ہماری سو جاتی ہیں بدن بھی سر پر حتہ سوتا ہے لیکن دل نہیں سوتے ہیں فتہ نہیں اللہ کا پیغام آ جائے تو اس پیغام کو لیتے تھے اور دل جو ہے برابر یادِ الٰہی میں مشغول رہ جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ دل کا تعلق جو ہے اللہ کی یاد سے بہت زیادہ ہے اور اس کو اللہ کو یاد کرنے کے لئے نسلمانوں کے بھی سماج میں ہم سو اس کی طرف اشارہ کریں کہ بہت سے بنائے گئے ہیں کہ ہاں آدمی تقوی والا نہیں ہو سکتا فریدگار نہیں ہو سکتا اللہ کو بہت زیادہ یاد نہیں کر سکتا جب تک کہ کہیں کسی طریقہ کوئی خاص طریقہ ہے جیسے صوفیوں کا کہ کوئی بیعت کر لے کوئی تصوف ہے ایسا ہے کوئی کشتی بن جائے قادری بن جائے سہروندی بن جائے بڑے بڑے ان کے بارے میں ہے ہم ان کے اوپر کوئی ان کی برائی نہیں بیان کرتے لیکن ایک چیز ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف علم کافی نہیں ہے وہ جو راستے ہیں ان راستوں پہ چل ہی کرتے ہیں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ سوچ صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا اللہ کا راستہ تھا اور وہی اس وعنمونہ آئیڈی انہیں ہمارے لئے چھوڑا گیا وہی ہمارے لئے کافی ہے اور ایسا جب ہم کوئی ہمارا ایک تیر ہوگا کوئی ہمارا ایک استاد ہوگا ایک فن میں اور اس کو یاد کر کے ہم اللہ سے در رہیں گے یہ در کوئی در نہیں ہے یہ تو اس در میں گویا اللہ کے ساتھ کوئی ساجی بنانا ہوا اصل در یہی ہے کہ رات کے بارہ وجہ دو وجہ تین وجہ مجلسوں میں محفلوں میں دنیا میں آپ کام کر رہے ہیں آپ کی برائی سے کوئی روکٹو کرنے والا نہیں ہے اور وہاں آپ اللہ کو یاد کر کے آپ اپنی نظر جھکا لیتے ہیں اس سے بڑا تک ہوا کچھ نہیں ہو سکتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو بارال سمجھنے کی تحقیقاتہ فرمائے دیکھئے ذکر کے بارے میں جو چیزیں میں پڑھ رہا تھا مجھے لگا کہ ہم لوگوں نے آج تک پڑھا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے ایک دو حدیثیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں سب سے اچھے عمل سب سے اچھے عمل کوئی خوشخبری نہ دے دوں بتا نہ دوں کہ سب سے اچھا اور بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فاقیزہ سب سے اندہ عمل ہے وہ نہ بتا دوں اور اسی طرح سے جو درجے میں بھی جو رینکنگ ہے درجے میں اس درجے میں بھی سب سے بڑا اس کا درجہ ہے اور وہ اسی طرح سے اے سونے اور چاندی جو آدمی خرچ کرے سونے اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ وہ بہتر ہے اور اسی طرح سے تم سے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم دشمن سے لڑو تم ان کی گردن اڑاؤ اور وہ تمہاری گردن اڑائیں تو صاحب اکرام تم چھو گئے کہا کہ والا اتنا قیون سے عمل ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے آدمی کام کرے جس میں جہاد بھی ہے اور انفاق اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے سخاوت بھی ہے اور ان سب سے بھاری ہو جاتا ہے کہ ایسا کون عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا سکھانے کا ایک بڑا یعنی وہ کیا منوذگیانک طریقہ اللہ نے دیا تھا ٹائکلوجیس سے اس لئے بورا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ماہرین نفسیات میں سب سے باہرین نفسیات تھے منوذگیانک سے ایک بات کو کس طرح بتانا ہے پہلے ان کو بتاتے تھے تاکہ ان کے دل میں بیٹھ جائے تو اس لئے اتنے سارے بھومی کا رات کر کے اللہ کو یاد کرنا اللہ کو یاد کرنا ذکرِ الٰہی اللہ کو یاد کرنا چوبیس قرمتے ذکرِ الٰہی یعنی چوبیس قرمتے کام میں ہے اللہ کو یاد کرنا دونے جا رہے ہیں اللہ کو یاد کرنا بیوی بچوں کے ساتھ ہے اللہ کو یاد کرنا اٹھ رہے ہیں تشار خانے میں جا رہے ہیں باسر میں جا رہے ہیں اللہ کو یاد کرنا نکلنے ہیں اللہ کو یاد کرنا کون طرح سانس کے ساتھ گویا اللہ کا ذکر چلتا ہے تو یقینی اس کا درجہ اور اللہ کو یہی سب سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی اللہ کو یاد کرو ایک بات فمجھ میں ہے ہم اس سے ایمان دکھتے ہیں قرآن میں حدیث میں ہیاری چیزیں ہیں لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ سوچنے کی ایک چیز ہے کہ وہ اللہ جس کے پہلے کوئی نہیں تھا جس کے بعد کوئی نہیں ہے دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ ہی رہے گا ٹھیک ہے اور وہ اللہ جس کو ہماری ذکر ہماری عبادت ہماری بندگی ایمان کہ کوئی آوشکتہ نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جب دنیا نہیں تھی تو بھی وہ اللہ کی شان جو تھی اور دنیا سب بنانے کے بعد ہمیں بنایا تو بھی شان اللہ کی نسی ہے ہم کچھ گھٹا نہیں سکتے ہیں کچھ بڑھا نہیں سکتے ہیں تو اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے کیوں ہمارے لئے بنایا ہے اور کمال یہ ہے کہ ایک نیم کو بھی بتا دیا وہ اللہ اپنے اوپر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں لینا چاہتے ہیں پائدہ بھی کر دیا سارے نیم سارے طریقے بھی بتا دیا کہ تو جب کرو گے وہیں وہاں بھرو گے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس لئے اس کو رحمان بھی کہا گیا بہت ہی دیالو ہے یعنی اللہ کی صفتوں میں یہ ایسی بات ہے کہ اللہ جتنا زیادہ ہم کہا سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ گرم ہے اگر قہار ہے انتقام لیتا ہے بدلہ دیتا ہے سزا دیتا ہے تو اتنا ہی زیادہ نرم بھی ہے یعنی گرمی میں اور نرمی میں کوئی اس کی مثال نہیں ہے میں یہ بات اس لئے بتا رہا ہوں وہی میرے ذہن میں آیا آپ نے سنا ہوگا صرف یہ ایک بات بتانے کے لئے کہ یہ کیسیت کیسی ہوتی ہے ایک بہت مشہور بانہ ہے چاہید رفی وہ بولتے ہیں اس میں ایک بات وہ بولتے ہیں کہ دنیا بنانے والے کا ہے تو دنیا بنائی کیا تیرے مند میں سمایا یعنی وہ یہ بولنا چاہتا ہے یعنی آپ بھاؤ دیکھئے میں صرف جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک آدمی اللہ کے بارے میں سوچ کے تیسنا ڈوب جاتا ہے کہ کیا اللہ کے مند میں سما گیا کیا اللہ نے دنیا کو بنایا اللہ کے مند میں ہی سمایا کہ اللہ کی برائی اس کی بریائی اس کی وحدانیت ایک اشور واد لیکن یہ سارے دین اور دھرم میں اور دین اسلام میں جس کو ہمارے سورنر نے اتنا زیادہ اوپر نہیں اٹھایا ہائلائٹ نہیں کیا سرچار سرسر نہیں کیا جس کو کرنا چاہیے کہ سب سے بڑی چیز توہید ہی ہے وحدانیت ایک اشور وادی ہے سارے دنیا کے دھرم سے اس چیز کا یعنی مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے تو آپ کو اس کا کہیں ادھارن نہیں ملے گا سارے دھرم انسانوں کے بنائے ہوئے سارے انسانوں کے پیرے میں گراتے ہیں یہ دین اسلام ہے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ صرف اپنے آگے جھکنا دیکھنا چاہتا ہے اللہ کو اسی لیے ذکر سب سے زیادہ پسند ہے اور اللہ نے کہا بھی ایک حدیث خودیسی ہے جس میں کہا کہ بندہ جب ہمیں یاد کرتا تنہائی میں تو ہم اپنے فرشتوں کے پاس اسے یاد کرتے ہیں مجلسوں میں ہمیں یاد کرتا ہے ہم اپنے فرشتوں کے سامنے ہم بھی بڑے بڑے مجمع میں وہاں یاد کرتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے اللہ کی یاد ہے اللہ کی یاد میں آدمی کا دماغ رہے آدمی کا دل رہے اور اللہ یادِ الٰہی ذکرِ الٰہی آدمی کی زندگی میں رکھ جائے بس جائے اسی میں کھویا رہے عقل کے ساتھ تو یہ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے تو اسی طرح سے اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوچھا کہ کون سا آدمی مجاہد جو اللہ کی راہ میں سوٹا ہے نتائی جو جہاد کرتا ہے کون سا آدمی سب سے بڑا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اے اللہ کے رسول آپ نے بتائیے آپ بتائیے تو کہا کہ سب سے بڑا جہاد اور اس کا درجہ اسی کا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے جہاد بھی اللہ کو یادی کرنے کے لئے آپ جو بھی عبادتیں ہیں اس کی باریکی میں فلسلے میں جا کر کے دیکھیں گے تو یاد ہی ہے آسادہ کہب کا واقعہ اس لیے مناسبت سے میری بات آگئی یاد کہ وہ یاد کے لئے سماج میں اب ان کے لئے کوئی یعنی گنجائش نہیں تھی کہ اس اللہ کو خالص طور پر یاد کر سکیں اس لیے بوفا کو انہوں نے پناہ بنایا کہ اب اس اللہ کی یاد کو اور اپنے ایمان اور عقیدے کو سور اچھی ترکنے کے لئے ضروری ہے کہ ماں باپ کے گھر کو ان کے گوت کو چھوڑ کر کے جا کے وہاں پناہ لو تو یہ گویا جہاد میں بھی کیا ہے یعنی آدمی کے لئے یہ مشکل ہو جاتا ہے جہاد دین افلا میں کبھی بھی نہیں ہے کہ آدمی پہل کرے لیکن ایک آدمی اللہ کے قلمے کو بلند رکھنا چاہتا ہے اللہ کی یاد کو بلند کرنا چاہتا ہے اللہ کی قبریائی بیان کرنا چاہتا ہے اور کچھ گنبے سرگنے اور کچھ سرسرے بادماشا کے راستے میں آجاتے ہیں کہ نہیں اس اللہ کے ساتھ بہت سارے بھاگوانے ان کو بھی مانو یہ اپنے اللہ کی یاد کی سرچہ کرنے کے لئے وہ آگے بڑھتا ہے کہ نہیں ہم اللہ کی یاد میں کسی چیز کو ساجنے ہی کرنے دیں گے اس لئے جہاد میں بھی اللہ کی یاد ہے اس لئے اللہ کے نمی نے کہا کہ جہاد سے بھی بڑا درجہ ہے اللہ کو یاد کرنا پھر پوچھا کہ کون سا روزے دار ہے جس کا درجہ اور ثواب سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ کو کہا کہ ذکرِ الٰہی ذکر کرنے والا اس کا درجہ سب سے بھی جہاد سے بھی روزے سے بھی پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ نماز زکاة حج اور صدقہ ان سب کے بارے میں یہ ان میں کون کا سب سے زیادہ درجہ اور مہانتہ رکھتا ہے اللہ کے ہاں سب کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اکثر ہم للہ ذکران جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے جو بھی یہ رات ہوتے ہیں اس سب میں ذکر ہی ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اقیم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اکران مجید میں ہے کہ نماز جو ہے پر ہو نماز کی تابندی کرو نماز قائل کرو ہمارے ذکر کرو